تو کمر دلچات صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مجھے یاد ہے ایک دو ہفتے قبل جب میں آپ سے بات کر رہا تھا اپنے اسی پروگرام میں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ خطرے کی گھنٹی جو ہے نا یہ ہو سکتی ہے اور تحریک انصاف اس میں پھن سکتی ہے اب وفاقی وزراء تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل نکل گئے ہیں آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی ہے ساری آگئی ہے what do you make out of it کیا آپ کا سب سے پہلا جو ریسپونس ہے اس پر کیا ہے سوری طور پر حکومت کے وزراء یا ترزوان جو مرضی اپنے دلائل دیں یا اپنے انٹرپیٹیشن کہیں لیکن ان کو یہ مدے نظر رہنا چاہیے کہ جو سکوٹری کمیٹی ہے وہ بڑی ہائی پورٹ سکوٹری کمیٹی رہی ہے ابھی ہے اور اس میں جناب سٹیٹ بینک و پاکستان کے بھی جو میاندے شامل ہیں اور اس کے ساتھ آرکارٹڈ جرنل آرکارٹڈ جرنل کے نمبر سیدر ترین جو ہے آفیس ران وہ بھی اس کمیٹی کے میمبر ہیں انہوں نے یہ سارا چھانگین کرنے کے بعد یہ جو تمام جو باتیں کہیں گئی ہیں وہ سٹیٹ بینک و پاکستان کی طرف سے کہیں جا رہی ہیں کہ جناب ان کے تریپن آکاؤنٹ جو ہیں انہوں نے پوشیدہ رکھے ہمیں رسائی دی گئی اور اس طرح یہ بھی کہا کہ نیوزی لینڈ میں اور کنیڈا میں جو ان کی فارن فنڈنگ ہوئی ہے اس تک ہمیں رسائی نہیں دی گئی آپ یہ دیکھیں کہ سٹیٹ بینک و پاکستان یہ خود مفتار ادارہ ہے اس کو بھی انہوں نے یہ رسائی دی یہ وہ نیوزی لینڈ میں اور کنیڈا میں جو ان کی فارن فنڈنگ کا حساب دے لیکن برحال وہ اب علیکشن کمیشن پاکستان کی پاس یہ کیس آگیا ہے اور علیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کی حصیت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جنروں کے برابر ہے اور وہی اسٹیٹرز ہے اب وہ جو فیصلہ کریں گے سکوٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو پترز رکھتے ہوئے ہیں دونوں فرقائن کی دلائل سننے کے بعد وہ فیصلہ دے گئے اب اب وہ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ تحریک انصاف فارن فنڈنگ ممنوع فارن فنڈنگ میں بنوز پائی گئی ہے وہ تمام رکوم جو ہے وہ برحال کے سرکار ثابت ہو جائے گی اور اسٹیٹ بینک کے ایک کارڈ میں جمع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ علیکشن کمیشن پاکستان اگر چاہے اپنا دوسرا اخیار اخیار کامونی استعمال کرنا چاہے تو وہ پھر سیکشن دو سو پندرہ کے تحت وہ ان کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے جب دیکھت اس پارٹی کا سمبل واپس لیا جائے تو وہ عام طور پر قانونی زبان میں اس پارٹی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے کیونکہ سمبل اور ریجسٹریشن ساتھ ساتھ چکتی ہے تو اب اگر ایک بات ہو رہا ہے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 31 ٹوٹ روپیہ جو ہے اس کی جو نے پشیدہ کیے اکاؤنٹ پشیدہ کیے نیوزیلینڈ پانیڈا کے اکاؤنٹ پشیدہ کیے اب جو حقائق چھپانے کا جرم وہ ہے وہ ہمارا سیکشن جو ہے الیکشن ایکٹ دو دار سترہ کاف سیکشن ون سکسٹی سیون ون سکسٹی ایٹ ون سیونٹی فور اس میں یہ دکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اگر کوئی پارٹی حقائق چھپائے پارٹی بھی ہے امیدوار بھی ہے سارے اس کے نام شامل ہیں تو وہ پارٹی حقائق چھپائے تو وہ کریکٹ پریکٹس کے زمرے میں آتی ہے پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کو جو ہے اس کے بتحق وہ آپ اس کو ستین سال کی صدا بھی دے سکتا ہے لیکن آگے جس سیکشن دو سو بتیس لگا دیا جائے تو دو سو بتیس میں ہی لکھا جاتا ہے تو اس پارٹی کو نہائل بھی قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ سارے ایک قسم کا چینج ہے یہ ہمارے جو گزراہ ہیں انہوں نے یا ترزمانوں نے یا ان کے آئینی قانونی ماہرین نے وزید آزم صاحب کو یہ حقائق نہیں بیان کیے کہ جناب اگر ہم ایک شک میں ہماری تکڑ ہوتی ہے تو اس کا ساتھ چھ شکیں اور بھی لگ جاتی ہیں تو ان کو نہیں بتایا گیا وہ ٹی وی پہ آکے ٹاک شو پہ آکے آپ پہ درائل دیتے ہیں اور درائل بھی وہ ایک ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ غیر بندگی ہوتے ہیں تو اس سے پرمیسٹر صاحب کو میں نے چند ہفتے پہلے بقیدہ مطلع کیا کہ آپ کی پارٹس جو فڑنے کا معاملہ آ رہا ہے یہ بڑا سیریس ہے سجیدگی سے دے اور کل میرا جو کالم چھپا ہے دنیا ہمارے میں پڑھ لیں آپ اس پر وہی تمام چیزیں ہیں جو آج ہماری جی آئی ٹی یا سکوٹری کمیٹی نے رپورٹ پیش کی اگر کسی طریقے سے آپ اس پر معاملے میں آپ کرٹ پیٹس کے زبرے میں آپ آتے ہیں حقائق شپانے کے زبرے میں آتے ہیں تو آپ کی پارٹس والی رشانت بن جائے گی اور جس شخص نے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ایک تانزات جمع کرائے تھے ایسٹ لائبریٹیز کے پارٹی فرنڈ کے بارے میں چارٹر اکاؤنٹ کی وساطر سے اس پر دسکت تو پرائیم میسٹر صاحب کے ہیں جو اب پرائیم میسٹر پہل تو لیڈ رہا ہوتی ہے آپوزیشن ہی تھے نا تحریک چیئرمن چیئرمن تحریک انصاف کے دسکت ہے نا اس میں دکھا ہوا کہ جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں اور سیکشن 210 میں لکھا ہوا ہے یہ بلکل درست ہیں تو اب اس کی خلافتی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس میں لکھا کہ تمام جو میں تصدیق کرتا ہوں میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی بمنوع فنڈنگ نہیں ہے یعنی اس میں یہ لفظ ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ بمنوع فنڈنگ نہیں ہے اب اگر بمنوع فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے تو پارٹی کے سربراہ پر بھی سوالی اور نشان پر سکتا ہے یہ بڑا ایک ہمدید مسئلہ تھا لیکن درست فرمایا آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آپ کمر دلشاہ صاحب اکبر ایس بابر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا انہوں نے ان کی کمپلینٹ اور ان کی کوشش ہے الیکشن کمیشن میں بہت عرصے سے وہ کوشش کر رہے ہیں ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے فورن فنڈنگ کے حوالے سے اکبر ایس بابر صاحب بہت شکریہ آپ مجھے پتہ ہے آپ آج بہت مصروف ہیں آپ اس کی جو فائنڈنگ ہے آپ اب کیا کہتے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے تھے وہ سیکروٹنی کمیٹی وہ لے آئی ہے یا ابھی آپ سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں پر ابھی بھی پردہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے سرخ رو کیا اور جہاں تک یہ جو رپورٹ آئی ہے سیکروٹنی کمیٹی کی تو اگر اس کمیٹی کی رپورٹ کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ جو میرے تمام الزامات تھے اس کی صداقت کی یہ تصدیق ہے یعنی رپورٹ نے تصدیق کیا کہ اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا اور بہت بڑے پیمانے پہ کیا گیا رپورٹ میں یہ کنفرم ہوا کہ غیار ملکیوں نے فنڈنگ کیا ہے رپورٹ میں کنفرم ہوا کہ غیار ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے رپورٹ میں کنفرم ہوا کہ اور میڈلیس سے کمپنیوں کے ذریعے فنڈنگ ہوئی ہے رپورٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ جو جو ایرگولارٹیز ہے فینانچلی اور پھر رپورٹ میں ایک اور بڑا اہم چیز سامنے آئی ہے کہ بارہا رپورٹ میں فنڈنگ کی نشاندی ہی ہوتی ہے لیکن اپنی بیبسی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی تفصیلات پی ٹی آئی نے نہیں دی انٹرنیشنل کمپنیاں جہاں سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہوئی اس کی نشاندی ہوئی اور ساتھ لکھا کہ ہمیں اس کی تفصیلات نہیں مہیا کیے گی انٹرنیشنل بینک اکاؤنس کی تفصیلات ہیں اور ہمیں تفصیلات نہیں مہیا کی گی تو یہ ایک میرے نزدیک یہ انڈائٹمنٹ ہے اور یہ میرے تمام الزامات کی یہ تصدیق ہے اب یہ سوال کہ کیا یہ ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا فنڈنگ سکیم ہے اور اس میں ابھی جو مزید انکشافات ہونے باقی ہیں مثلا جو چار ملازمین ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کے جن کو اجازت دی گئی کہ وہ پاکستان اور بیرون ملک سے فنڈز اکھٹا کرے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں تو جب ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں پی ٹی آئی کے فنڈز آئے تو وہ پھر ان کے ذاتی اکاؤنٹ نہیں رہتے وہ پھر پرویو میں آ جاتے ہیں سکروٹنی کمیٹی کے ایک ڈاکیمنٹ ہے جس میں پی ٹی آئی کا فنائنس بورڈ اور فنائنس بورڈ کے جو ممبرز تھے اس وقت صاف اللہ نیازی آمیر کیانی کلل یونس تاریخ شیخ صاحب ڈاکٹر مومن صاحب یہ تمام لوگ اور اس دستویز میں نیچے لکھا ہے کوپی ٹو امران خانہ ڈاکٹر آریف علوی یعنی ان کی رضا مندی سے یہ اجازت دی گئی چار ملازمین کے ان کے نام لکھے ہیں شناختی کار لکھے ہیں لیکن کمیٹی نے اپنی بیبسی کا اختیار کیا انہوں نے یہ اس کی تحقیقات نہیں کی اور یہ اکاؤنٹس کے بارے میں جب پی ٹی آئی نے انکار کر دیا تو ایک طرف آپ کے پاس بڑے پیمانے پر فنڈ آ رہے ہیں سعودی عرب سے جو بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ ہوئی ہے امران خانہ ہم نے ڈاکیمنٹری ایویڈنس دیا ویڈیوز ہیں ان کے جو کوارڈنیٹر لگے ہوئے ہیں ایک شخص کی طرف سے ابھی تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ جو میرے بنیادی الزامات تھے جن الزامات کی جو نویت تھی کہ کنسیرمنٹ ہوئی ہے غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے فارگرز نے فنڈنگ کی ہے غیر قانونی شریف وہ تمام چیزیں ثابت ہو گئی ہیں لیکن جو اس کا سکیل ہے اس پہ ابھی انشاءاللہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں پردہ اس پہ سے بھی اٹھے گا اور جب وہ سکیل آئے گا آپ کے سامنے تو قوم شہدر رہ جائے گی اور یہ کہرار ہو جائے گی کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پر ایک فنڈنگ سکیم ہوا ہے اور جیسا کہ ابھی آپ کے مہمان کہہ رہے تھے وہ بہت کوئی صحیح کہہ رہے تھے اس کے دو تین ایسپیکٹس ہیں ایک یہ کہ جو سیٹیفیکٹ پارٹی کا چیرمن دیتا ہے ہر اینوال آڈٹ رپورٹس کے ساتھ اس میں وہی لکھتے ہیں کہ یہ تمام جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں قانون کے مطابق ہیں کوئی پرویبیٹڈ فنڈنگ نہیں ہوئی ہے اور یہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں تو وہ اس پہ پارٹی کا چیرمن دستخط کرتا ہے اور عمران خان صاحب کے اس پہ دستخط موجود ہے جو کہ وہ سیٹیفیکٹ جو ہے وہ بالکل فیک اور فالس ثابت ہوتا ہے in the light of یہ جو فائنڈنگز ابھی آئی ہیں تو اس کے ظاہرے بڑے سیریس کالسیکونسز ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک تھے پرنسپل سیگنٹریز تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اکاؤنٹس جو کنسیل کیے گئے اس میں عمران خان صاحب خود پرنسپل سیگنٹری ہیں بارٹی کے اور عددار پرنسپل سیگنٹری ہیں تو پھر اس میں جو illegal funding ہوئی ہے یا جو private اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے وہ کہاں گیا ہے کس کے اکاؤنٹس میں گیا ہے تو پھر اس کا complexity اور بڑھ جاتی ہے اس میں پھر criminal cases بھی بنتے ہیں اور پھر اس کے implications اور serious ہو جاتے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کو implicate کرنا میرا مقصد تھا کہ ایک سیاسی جماعت ہے اور میں نے پورا موقع دیا عمران خان کو میں نے 2014 میں یہ case کیا جبکہ میرے اختلافات 2011 کے تھے کہ ہم نے اپنے سے اتصاب شروع کرنے ہم نے وہ تمام قانون اپنے پر لاغو کرنے آج میں نے جو talk تھی اس پہ میں نے یہی کہا کہ دیکھئے جب برائی سر اٹھا رہی ہوتی ہے جب برائی توانہ ہو رہے ہوتی ہے اس وقت آپ اس کے سامنے کھڑے ہو وہ پھر نقصان نہیں کرتی آج جو پاکستان کی معیشہ تباہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری قومی سلامتی دعوی پہ لگی ہے اگر اس case کا وقت پہ فیصلہ ہوتا تو یہ قیدت سامنے نہ ہوتی اور میں آخری بات آپ کو یہ کہوں کہ جنرل یایہ خان جو تھا اس کو بھی کہتے تھے اس نے آدھا ملک گوایا اور گوانے کے بعد ہماری عدلیہ نے ان کو یوسرپر ڈیکلیئر کیا جب وہ اقتدار میں تھے اگر اس کو یوسرپر ڈیکلیئر کرتے تو پاکستان نہ ٹوٹتا اس لئے میں کہہ رہا ہوں آج ہمارے حالات اتنے گر چکے ہیں ہمیں اس case میں جتنا جلد فیصلہ کریں پارٹی سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنائیں وہ ایک نرسری بنے لیڈرشپ کی اور ہمیں کامپٹنس کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں ہماری لیڈرشپ کی کوئی کمی نہیں ہے یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس لیڈر پارٹی سے نکلتے ہیں پچھلے چھ سالوں میں برطانیہ میں تین نیشنل الیکشنز ہوئے ہیں تین وزیراعظم بڑھنے ہیں اپنی جماعت میں خود بڑھنے ہیں تو وہاں پہ ہم سے بھی گزری جمہوریت ہیں وہاں پہ ہم سے کیا زیادہ حراب حالات ہیں وہ لیڈر آتے ہیں لیڈر پرفارم نہیں کرتے وہ چلے جاتے ہیں ہم نے اب ایک مارڈن سوسائیٹی بیلڈ کرنی ہے ہم یہ اگر پاکستان کو اس کوائگ مار اس اندھے کوئے سے باہر نکالنا ہے تو ہم نے یہ قوانیز تمام سیاسی جماعتوں پر لاغو کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو کامپٹنس ڈیڈرشپ ہی ملے گی ٹھیک ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے